بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکبر علی بیٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کیو ایس ٹی وی نے ہمیشہ اچھی سے اچھی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائی ہے اور آج ہمارے ساتھ سابق چیئرمین یو سی کلاس کے جناب چودری شباز انت پرویاسا موجود ہیں ہم ان سے سیاسی حوالے سے ترقیاتی حوالے سے اور ملکی حوالے سے بھی باتچیت کریں گے اور انشاءاللہ ان سے معلومات بھی حاصل کریں گے تو آئیے ناظرین ہم چودری شباز احمد پرویاسا صاحب سے اپنی گفرگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام چوش صاحب کیا حال ہے آپ کے جناب ٹھیک ہے جی الحمدللہ چوش صاحب یو سی کلاس کے میں بے شمار آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑے ہوتے الیکشن کے دوران تو اس وقت آپ نے ماشاءاللہ بڑی باریک سیئر سے کامیابی حاصل کی چھوڑی اس کی ریزن بتائیں گے اس کی ریزن یہی ہے کہ عوام کے ساتھ آپ کے روابط ٹھیک ہوں ٹھیک ہے تو عوام بھی آپ کو سلیکٹ کرتی ہے آپ سے پیار کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ عوام صرف وابط ہوں تو عوام سلیکٹ کری لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو عوامی سلسلہ ہے جی جی یعنی آپ چیئرمن بنے اور گورنمنٹ آئی نہیں انہوں نے بلدیاتی دارے توڑ دیئے تو یہ جو آپ کا جو سلسلہ ہے عوام کے ساتھ ابھی تک جاری ہے جی الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا ہم لوگ سیاستدان ہیں تو سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ جو ٹچ نہیں رہ سکتا یا جو ٹچ نہیں رہتا ٹھیک ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے یہ جو سیاست کا سلسلہ ہے یہ کب شروع کیا یا آپ سے پہلے بھی آپ کی فیملی میں کوئی بندہ تھا نہیں میری فیملی میں پہلے کوئی نہیں تھا سیاست میں پہلے تو ویسے ہی کسی کو ووٹ دیتے تھے میری فیملی کے لوگ جو ہیں ٹھیک ہے وہ سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے لیکن میں نے سیاست دو ہزار پانچ میں جو ہے نا سیاست میں پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ٹھیک ہے اور ایک ہمارے بھائی تھے وہ فوت ہو گئے اللہ پاک جنہ نصیب کرے ٹھیک ہے ان کو ہم نے دو دار پانچ میں ناظم منتخب کروایا تھا چوری عمر اوف چیما صاحب آہ ٹھیک ہے ان کو سپورٹ کیا تھا اس کے بعد پھر ایسا سلسلہ چلایا دوستوں کے ساتھ مجھے بھی کوئی اتنا شوق نہیں تھا سیاست کا لیکن دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ حرکہ میں جو عوام نے پیار دیا تو کوشش یہی رہی ہے کہ عوام کی جسا تک ممکن ہو وہ عوام کی خدمہ جدر کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں ٹھیک اچھا یہ آپ کا شوق نہیں تھا تو آپ سیاست میں آگئے جب آگئے تو کیا محسوس کر رہے ہیں اچھا ہے یا کیا ہے اس میں کچھ لوگ تک کہتے ہیں یار سیاست تو بڑی گا پاکستان میں گندی ہے یہ ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں نہیں ان لوگوں کی سوچ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن میری سوچ یہ ہے کہ سیاست ایک ایسا شعب ہے بڑا مقدس شعب ہے یہ واحد شعب ہے جس سے آدمی لوگوں کے ساتھ تاچ رہ سکتا ہے اور لوگ اس بندے کے ساتھ تاچ رہتے ہیں جو سیاست کے ساتھ تاچ ہے تو لوگوں کے ساتھ رواب جو ہیں رہتے ہیں ہر بندہ ظاہر ہے جو بھی کوئی مشکل پریشانی میں ہوتا ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ ہمیں آگے ملتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہماری یہ پریشانی ہے اس کو حل کروائیں یہ بہت مجھے تو اس میں بڑا سکون ملے اور ہے بھی سکون اگر کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ خدمت کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے ٹاچ رہتے ہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے عوامی خدمت کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکون تو پھر اسی لی ہے کہ آپ نے حقیقت میں عوامی خدمت کی ہے جی بے شک کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے عوامی خدمت صرف کی ہے میں نے الحمدللہ چیئرمنٹ بھی رہا ہوں پہلے بیدر حلقے میں کام کرتے رہے ہیں میاں مدر جویز صاحب اللہ پاک جنہ نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں انہوں نے اور میاں تارک صاحب چٹھا صاحب انہوں نے بہت پیار دیا مجھے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں آج بھی تو ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا جتنے بھی ترقیاتی کام ہمارے اس یو سی میں ہوتے تھے وہ سارے الحمدللہ اس کی ڈیوٹی میری ہوتی تھی کہ یہ کام آپ نے کروانے ہیں اچھا اسی حالے سے میرا آپ سے سوال آپ کلاس کے یو سی کونسل کے چیئرمن منتقب ہوئے آپ کو ٹائم تو بہت کام ملا میرا خیال ہے کہ آپ نے چیئرمن بننے سے پہلے بھی ترقیاتی کام کافی سارے کروائے ذرا ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ بتا دیں گے کہ آپ نے منتقب ہونے کے بعد اور منتقب ہونے سے پہلے کتنے ترقیاتی کام کروائے ترقیاتی کام الحمدللہ یہ عزاز ہمیں ہی آصل ہے میری پارٹی کو میرے ساتھیوں کو مجھے کہ کلاس کے یونین کونسل میں جو بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں کسی حوالے کئی کوئی فیلٹریشن پلانٹ لگایا کئی کوئی گلی بنییا ہے نالی بنییا ہے سوئی گیس کا پائپ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک کلاس کے صرف پنچایا تھا امتیاز صفدہ وڑائی صاحب نے باقی گلیوں میں یا لوگوں تک گیس نہیں پہنچی تھی گروں تک گیس نہیں پہنچی تھی اس کے بعد دوزار تیرہ سے دوزار آٹھارہ تک الحمدللہ میہ طارق صاحب میاں مدر جویز صاحب کی قیادت میں ہم نے انیس کلومیٹر پائپ ان کلاس کے کی صرف کلاس کے ویلج کی بات کر رہا ہوں صرف کلاس کے میں ہم نے انیس کلومیٹر پائپ گلیوں میں ڈلوایا ہے اس سے پہلے تو صرف گیس موجود تھا لیکن لوگوں تک نہیں پہنچا تھا ہم نے الحمدللہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک ہر گلی محلے میں گیس پنچائی ہے اور لوگوں کو یہ سولو جو دیئی ہے باقی گلیاں نالیاں جو بھی کام ہوئے ہیں وہ الحمدللہ یہ ازاز ہے ہمیں ہی حاصل ہے میری پارٹی کو یہ حاصل ہے کہ ہم نہیں کروائے ہیں عوامی خدمت کے جو منصوبے ہیں وہ الحمدللہ ہم نہیں کروائے ہیں اچھا آپ جب منتخب ہوئے تھے اس وقت تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق تھا پی ٹی آئی میں کیسے یہ آپ کا بند گیا کیا پی ٹی آئی میں آگے اصل وجہ یہ کہ مسلم لیگ کو چھوڑنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت سے میں مطمئن نہیں ٹیک ہے اصل وجہ یہ ہے ٹیک ہے دوسری بات چھوڑنے کی جو ہے جب انسان قیادت پر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اس کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں سیاست ایک ایسا ایک چیز ہے کہ انسان خدمت کرتا ہے لوگوں کی ٹیک ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے لیکن میں نے نون لیگ کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے دیکھا کہ نون لیگ نے لوگوں کے لیے کیا ہم ان کے نمائندے تھے منتخب چیئرمنٹ تھے چیئرمنٹ پہلے تو دو دفعہ الیکشن نہیں ہوئے تیسری دفعہ ہوا جب الیکشن ہو گیا تو ڈیڑھ سال ہم ہمیں کسی نے نہیں پوچھا کہ تم چیئرمنٹ الیکٹ ہوئے ہو ڈیڑھ سال کے بعد ہم سے اوٹھ لے کے ہمیں ڈسٹر کانسل میں بٹھایا گیا جب ڈسٹر کانسل میں ہم بیٹھ گئے اس کے بعد ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی گورنمنٹ کی طرح سے وہ جمن پرچی لوگوں کو دے دو تو مرن پرچی دے دو اس کے آگے کوئی نا اختیار تھا نہ کوئی فنڈ تھا نہ کوئی چیز تھی تو ان لوگوں کو تو اٹھارویں ترمیم پہ جو حقوق ملے ہیں صوبوں کو ان لوگوں نے تو اپنی اجارہ داری قائم کیا ان لوگوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کچھ نہیں کیا اگر کرتے تو جو ڈیلیور ہم یوسی لیول پہ ہر بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے جو ہم ڈیلیور کر سکتے تھے وہ اوپر صوبے پہ میٹھا ایک جو ہے سی ایم نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا سی ایم نے ہمیں کوئی اختیار نہیں دیئے تھے یہ سب لوگوں کو پتا ہے بس اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگ جہاں بھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا کہ میں ان چوروں ڈاکوں کو سپورٹ کروں ان کی کرپشن جو ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا میرا ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ چال سکتا یعنی یہ وجوہات بنیا آپ کی کہ آپ نے پاکستان مسلم امریک انہوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی اختیار کرنے جی میرے ضمیر نے ملامت کیا کہ ان لوگوں کا ایسے چوروں کو سپورٹ نہیں کرنے آپ پی ٹی آئی میں آئے پی ٹی آئی آئے آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے جا سب کوئی بندہ تبدیلی لاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو یہ جو آپ پی ٹی آئی میں آئے اس کا کیا ہے یعنی آپ تو اس وقت تو جو ہے نا وہ مہنگائی کا بڑا چور بچا ہوا ہے گریب عوام جو پس رہے ہیں بلوں کی صورت میں دالوں کی صورت میں جو سبزیاں ہیں وہ بھی اس وقت قدر آسمان کو آتھ لگا رہے ہیں آپ ڈالر دیکھ لیں اس کا کوئی حال نہیں ہے تو اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بڑا پیچھے جا رہی ہے نہیں پی ٹی آئی پیچھے نہیں جا رہی یہ بس عوام کو جو ہے نا یہ ایورنس دیلنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی پیچھے نہیں جا رہی الحمدللہ آج ملک جو ہے نا وہ سٹیبل ہوا ہے ٹھیک ہے اور عالمی سطح پہ پاکستان کا ایمہ بہتر ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ملک میں کوئی مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کی آپ وجہ تو دیکھیں کہ جدر کرزے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہو ایک گھر ہے مثال لے لیتے ہیں آپ کا گھر ہے آپ مکروز ہیں آپ کا گھر مکروز ہے آپ کا فیملی سربراہ کوئی اور تھا آپ کا بڑا بھائی تھا وہ آپ کو مکروز کر کے چھوڑ گیا تو آپ کیسے سال دو سال میں ڈیلیور کر کے اپنے گھر کو جو ہے نا وہ اتنا اسٹیبل کر لیں نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے اس لیے جو اس ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا نا اس ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا جو کے وقت پرائم منسٹر عمران ہان نے انتہائی دیانت داری جانف شانی اور اپنی میند سے دو سال میند کیا آج الحمدللہ ملک جو ہے وہ پٹڑی پہ آ گیا انشاءاللہ اس کے آگے آپ کو نہ مہنگائی نظر آئے گی نہ کوئی دوسرے مسائل نظر آئیں گے انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ ملک بہتری کی جانب جائے گا بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا جیسا کہ مجھے بھی پتا ہے اور ہر بھندے کو بلکہ پتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پوٹینشل میں کمی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی پچھلے ستر سالوں میں اس سطح پر نہیں جا سکے جس پر ہمیں جانا تھا آپ دیکھیں کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش وہ ہم سے بھی بعد میں ہم ہی سے علاق ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ڈالر کی قیمت دیکھ لیں انڈیا میں بھی دیکھ لیں اور ہمارے ہاں ڈبل جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے تو ذرا اس کی کیا وجوہات ہیں یا اس میں کون ذمہ دار ہیں اس میں ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو لوگ حکومت کرتے رہے ہیں اس میں میں آپ تو ذمہ دار نہیں نہ ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو عوام ہیں ہم جو بھی پالیسیاں بناتی ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے اس سے پہلے جو پالیسیاں بنتی تھی جو بھی کام ہوتا تھا وہ گورنمنٹ یا جو بھی سرکار میں آتے تھے لوگ وہ صرف اور صرف اپنے لیے پالیسیاں بناتے تھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے ملک کے لیے کسی نے نہیں کچھ کیا اگر ملک کے لیے کچھ کرتے تو کم از کم آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے تو نہ ہوتے ہیں بنگلہ دیش تو ہم سے آگے نہ نگل جاتا بارد جس کی اتنی عبادی ہے چائنہ ہمارے سامنے مثال ہے ملائشیا ہمارے سامنے مثال ہے ترکی ہمارے سامنے مثال ہے ہم سے بعد میں آدھ ہوئے یہ سارے ملک ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ملکوں کی پوزیشن کیا تھی ہمارے پاکستان کی پوزیشن کیا تھی آج ہمارے پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور ان ملکوں کی پوزیشن کیا ہے تو یہ حکمران بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑا اچھا چلا رہے تھے عمران ہاں اچھا نہیں چلا رہے اچھا تم کیا چلا رہے تھے ملک کی حالت تو دیکھو کیا ہو گئی ہے اگر تم اچھا چلا رہے تھے ملک اسٹیبل ہونا چاہیے تھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے تھی مریض کو ہسپیٹل میں دعا ہی نہیں ملتی کسی کو کوئی سولت نہیں عوام کو کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں کہ جہاں لوگوں کو بغیر رشوت کے جاتے کام ہو جاتا ہو کوئی ایک ادارہ بتا دیں کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو اس ملک کو ریونیو کما کے دیتا ہو کہ یہ ادارہ جو ہے وہ منافع کما کے اس ملک کو دے رہا ہے کاروبار تو کرتا ہے کوئی بھی بندہ نفع کے لیے کرتا ہے ادھر جتنے بھی کاروبار ہیں وہ سارے سارے نہ ہیں یہ حکمران کس لیے حکمران نہیں کرتے تھے ان کی حکمران نہیں کا مقصد کیا تھا مجھے تو یہ نہیں آئی تک سمجھائی ان کی حکمران نہیں کا مقصد کیا تھا مقصد ان کا صرف یہی تھا آؤ لوٹو پھوٹو اور جاؤ اس کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کیا یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر کوئی اچھا ادارہ ادارہ بنایا تھا تو آج یہ باہر علاج کروانے کے لیے کم از کم تو نہ جاتے کم از کم ایک ہی ہو سپیڈر بنوالیتے جدھر اپنا علاج کروالیتے اپنے لیے وہ کہتے ہیں ادھر نہ کوئی ٹیسٹ کی سہولت ہے نہ کوئی علاج کی سہولت ہے اور تم لوگ تو جا کے کروالو کہ باقی عوام کی طرف جائے باقی لوگ کیا کریں گے تمہارے تو وسائل ہیں تم نے تو لوٹ مار کافی کیا تمہارے چیلوں چمچوں نے بھی کافی کیا تم تو جا کے کروا سکتے ہو لیکن اس ملک کی عوام کیا کرے گی میرے جیسا گریب آدمی کیا کرے گا میں نہیں باہر افورڈ کر سکتا میں نہیں جا سکتا تو میں کیا میں تو پھر یہ در مروں گا تم لوگوں نے حکمرانی نون لیگ نے پینتی سال حکمرانی کیا پیپلز پارٹی دیکھ لو کتنی بار حکومت میں آ چکی ہے تو بڑی ڈٹائی سے عمران ہاں کو برا بلا کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی ان کے ضمیر نے ملامت نہیں کیا ہماری کارکرد کی کیا ہے زیرو وہ تو آپ کے بھی سامنے آیا سارا ملک دیکھ رہا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آج یہاں تک کارا ہوتا ہے آج یہ نوبت نہ ہوتی اگر ان لوگوں نے کچھ بھی کیا ہوتا تھوڑا بہت بھی کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی آج ہمارا ملک ایشیا میں ان ملکوں سے اوپر ہوتا ایسا یہ یو اے ہی دیکھ لیں یو اے ہی کس وقت جو ہے نا وہ ملک سارے اکٹھے ہوئے اور آج یو اے ہی کہاں ہیں ہم کہاں ہیں اچھا ستر سال میں ہم سے مدد مانگتے تھے آج ہم ان سے جا کے مانگ رہے ہیں جولی پھلا کے سیونٹی تری ایرز ہو چونکہ ہمیں آزاد ہوئے ہیں جی تو ہم نے نا یہ کشمیر 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 رڈ لگائی ہوئی ہے ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا اپنی پی ٹی آئی کی جو جو اب عمران حان نے جو ایفرٹس کی ہیں اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیں گے جی بالکل ضرور کیوں نہیں جو کشمیر کا ایشو ہے نا کشمیر کے ایشو پہ پچھلی دس سال رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمان وہ تو خیر آپ کے جو لیڈر ہیں چوزریہ مناصر چٹھا صاحب وہ بھی تو رہے ہیں وہ رہے ہیں صرف پانچ سال ٹھیک ہے تو دس سال مولانا فضل الرمان رہے ہیں ٹھیک ہے تو مولانا فضل الرمان صاحب کا کوئی ایک بیان دکھا دے مجھے کوئی اگر میں غلط ہوں تو کہیں بھی ایک بیان دکھا مولانا فضل الرمان نے کشمیر کے حوالے سے دیا جب یہ ایشو ہوا ہے ٹھیک ہے اس وقت پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا یہ الزام تھا عمران خان پہ ان پارٹیوں کی طرف سے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس طرح عمران خان نے ڈیفینڈ کیا ہے کشمیریوں کو کشمیر کو یورینوں میں کھڑے ہو کے یا آج بھی جس طرح کشمیریوں کو دفعہ کر رہا ہے کوئی لیڈر مجھے بتا دے جس نے اس طرح دفعہ کیا ہو عمران خان کی نیت ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ میرے لیڈر کی نیت ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں ہی ازاد ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد ازاد ہوگا ہمارے سٹرگل نیک نیتی شامل ہونی چاہیے باقی مدد اللہ کی ذات دیتی ہے تو انشاءاللہ کشمیر بھی ازاد ہوگا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ پاک ان کی سختیاں معاف کرے دا اور وہ بھی ازاد ہوں گے آپ ازادی میں سانس لیں گے انشاءاللہ بہت جلد لیں گے بلکل ٹھیک اچھا جتنی مشکلات میں سمائیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آئی ہیں کشمیر لے لو یہ کرونا لے لو اور اس کے علاوہ جہس طرح کا ملک ان کو ملا لوٹا پوٹا تو اس کو سنبھلنا بڑا مشکل تھا لیکن چونکہ میرا خیال ہے دو سال میں اب دو تین دن پہلے وزیراعظم عمران حان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ اب میں سنبھل چکا ہوں جتنا ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب انشاءاللہ مزید ترقی آئے گی تھوڑا سا اس بیان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ملک اب پٹڑی پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے جب پٹڑی پہ جب پٹڑی سے نیچے تھا یعنی میں جو چکا ہوں وہی بات کرنے لگا ہوں اب پٹڑی پہ آ گیا جب پٹڑی پہ کچھ چیز آ جاتی ہے پھر وہ چل پڑتی ہے چل پڑتی ہے ٹھیک ہے اب جو صورتحالہ کشمیر کا ایشو اس میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں آیا معیشت کو لیکن جو کرونا ہے اس نے پوری دنیا کو ڈیمج کیا معاشی لحاظ سے ٹھیک ہے پاکستان کو بھی اسی طرح ڈیمج کیا لیکن الحمدللہ جس طرح پاکستان نے اس کو کور کیا ہے کرونا کو اس بیماری کو یا معاشی معیشت کے جو حالات تھے پہلے اوپر سے کرونا آ گئی جس طرح اس ملک نے اس کو ہینڈل کیا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پرائیم منسٹر ہوتا جس طرح پی ایم ایلین کی تو پالیسی تھی ملک بالکل لاک ڈاؤن کر دو کوئی بندہ اندر سے نہیں نکلنا چاہیے وہ لوگ تو بھوک سے مار جاتے ہیں پرائیم منسٹر کی ایفرٹ تھی اس کی نیت اچھی تھی چاہید اس میں میں کہتا ہوں کہ نیت کا بہت کمال ہے اللہ پاک مدد کرتا ہے تو ہمارا ملک کرونا سے بھی الحمدللہ نکل گیا ہے تو معاشی حالات جو ہیں وہ جو آداد و شمار ورلڈ بینک یا دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں جو معاشی آداد و شمار بتاتے ہیں وہ سارے الحمدللہ آج ملک کو باقی سارے ملکوں کی نسبت اچھا بتا رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے باقی مشکلات جو ہیں کرونا آیا پہلے بھی معاشی تو پاکستان کی اتنی اچھی نہیں تھی آپ کے سامنے یا جو صورتحال تھی خزانے میں تو کوئی چیز نہیں تھی جب نون لیگ حکومہ چھوڑ کے گئی تھی ملک تو پہلے ہی ڈیفارٹ کرنے لگا تھا ایف ایٹی ایہ میں ملک پہلے تھا اس کے بعد تو بلیک لسٹ میں جانا تھا گری میں تو پہلے ہی تھا اگر ملک اتنا اچھا تھا تو گری لسٹ میں کیسے گیا یہ ایسے حالات کیوں ہوئے ملک پہ اتنا کردہ تھا ایک سال کا دو ہزار عرب صرف سود جاتا ہے چار ہزار عرب اس ملک سے صرف اکٹھا ہوتا ہے جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے وہ چار دار عرب ہے جو صرف سود جاتا ہے اس ملک کے کردوں پہ وہ دو ہزار عرب ہے باقی دو ہزار عرب میں سار ملک کے پورے نظام جو ہے وہ چلانے ہیں اس ملک نے تو کیسے چل سکتے ہیں انسان کو اللہ پاک نے عقل دیا یہ ساری چیزوں کو سوچ کے دیکھیں تو عمران ہاں کو کوئی قصور نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہیں عمران ہاں اپنے گھر میں رہ رہا ہے کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں لے رہا ٹریول بھی کرتا ہے جدر یہ چور بارہ چودہ ہزار بارہ چودہ لاکھ ڈالر میں خرچہ کر کے ایک دورہ کر کے آتے تھے پرائم منسٹر ملان ہاں تو ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں وہ دورہ کر کے آیا تو اگر اس کو احساس نہ ہو تو وہ بھی اپنی ایشیاں کرے وہ بھی خرچ کرے وہ کیوں نہیں کر رہا صرف اس کو پتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے غریب ملک ہے یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس لیے مجھے اتنے خرچے کرنے چاہیے جتنا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے اس نے پہلی دفعہ پرائم منسٹر آیا جس نے اپنے ذاتی اخراجات جو جاری ہوتے ہیں نا پرائم منسٹر آفرس کو اسے واپس سرکاری خزانے میں جمع کروایا اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے آئی تک نہیں کروایا اس لیے ہم پرائم منسٹر کی نیت پر شک نہیں کر سکتے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اگر اس ملک کو کوئی بیرانے سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی اور امران ہاں ہی نکال سکتا ہے باقی جو چور پہلے باریاں لے کے گئے ہیں نا انہوں نے جو مساکت جمہوریت کیا تھا وہ مساکت جمہوریت نہیں تھا وہ مساکت لوٹمار تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں پارٹیاں آئی ہیں انہوں نے آکے باری باری لوٹمار کیا ہے ایک دوسرے کو پورا سپورٹ کیا ہے پہنے سال ایک نے لوٹا ہے پہنے سال دوسرے نے لوٹا ہے بلکہ ان کے جو پیچھے چیلے چمچے ہیں وہ کہیں کہیں پہنچ گئے ہیں ان کا کوئی دولت کا حساب نہیں رہا تو جو ان کے لیڈر آن تھے ان کی دولت کا آپ اندازہ کر لیں ٹیٹیاں آ رہے ہیں بندہ ملک سے باہر گیا ہی نہیں ساری زندگی پاسپورٹ ہی نہیں آثر کیا اس نے اس کے نام پر باہر سے پیسے آ رہے ہیں شباز شریف کے ایک آنڈ میں تو کیسے میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں ان لوگوں کو سپورٹ کروں جی ناظرین آپ نے چودری شباز پرویہ صاحب کی گفت کو سنی اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہے تو وہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد نیو جناہ انٹرنیشن سکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں ہم لوگ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو سار خود پڑھے لکھے ہیں اور ٹیچر ہیں اور ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ سکول آج کامیاب ہے اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بچے داہل کروائے ہیں اور ایک سال ہو گیا بچوں کو لیکن ہم لوگ مکمل طور پہ سیٹسفائیڈ ہیں نیو جناہ انٹرنیشنل پبلک سکول کلاس کے داخلات جاری ہے سو فیصد ریزلٹ دینے والا علاقہ بھر کا واحد ادارہ خوبصورت بلڈنگ اہترین سیکیورٹی کا انتظام بوائز انڈ گرلز الیدہ الیدہ کیمپس خوش اخلاق انتظامیاں ہائی کوالیفائیڈ سٹاف گجرمولا بورڈ سے الہاق شدہ کشادہ اور ہوادار کلاس رومز جدید ترین کمپیوٹر لیب جدید ترین سائنس لیب خوبصورت لائبریری علاقہ کا سب سے بہترین انگلیش میڈیم ادارہ جیپس پوزیشن ہولڈر بچوں کے لیے خصوصی انعامات نیو جناہ انٹرنیشنل پبلک سکول گربی منڈی کلاس کے 0300-7462-462-055-670-5216 ویلکم ناظرین ہم جناب چودری شباز احمد پرویہ سے اپنی گفتگو کا دوبارہ غاز کرتے ہیں اور ان سے انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی لیکشن کے والے سے بھی پوچھیں گے اور مزید بھی ان سے گفتگو ہو گئے تو انشاءاللہ دوبارہ اپنی گفتگو کا غاز کرتے ہیں جی چور صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلدیاتی لیکشن آنے والا ہے آپ نے پہلا بھی ون کیا تو یہ جو بلدیاتی لیکشن آنے والا ہے اس میں کیا پروگرام ہے آپ کے پروگرام اس بلدیاتی لیکشن میں ایک تو ویلیج کانسل پنچیت کانسل جو ہے نا وہ بار رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا یو سی سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں یو سی میں منتخب ہوا تھا اب اس یو سی میں تقریباً دس گیارہ چیئرمن بنیں گے ٹھیک ہے جدر میں اکیلا تھا تو نہیں یہ دس گیارہ چیئرمن ہی ہوں گے یا ان میں سے ایک اور بھی ایک بھی چیئرمن ہوگا جو یونین کانسل نہیں وہ نہیں ہوگا وہ ہوگی نہیں وہ نہیں ہوگا پنچیت کانسل ہوگی پنچیت کانسل ہوگی اور ویلیج کانسل ہوگی ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے تو ریکشن انشاءاللہ کنٹسٹ کریں گے میں نے اپنے بڑے بھائی کا ووٹ ادھر کلاس کے میں بنوایا تو کلاس کے میں بھائی کو انشاءاللہ الیکشن لڑوائیں گے باقی دوسرے گاؤں جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ یو سی میں منسلے کا ان سب گاؤں میں ہم اپنے نمائدے اپنے جو ساتھی ہیں وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ الیکشن پوری یو سی میں اسی طرح کنٹسٹ کریں گے جس طرح پہلے لڑا تھا بھی اسی لڑیں گے انشاءاللہ اچھا نہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے اپنے بھائی کا جو بنوایا ووٹ ادھر اپنے گاؤں میں کیوں نہیں آپ نے رکھا ووٹ ادھر کیوں رکھا ہے کیا ادھر آسانی ہے زیادہ الیکشن دیدنے میں نہیں آسانی تو گاؤں میں بھی الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا گاؤں میں بھی الیکشن جو ہے نا وہ لڑنا ہے ٹھیک ہے لازمی لڑیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کوئی بھائی لڑے ساتھی کو لڑے جو بھی لڑے گا گاؤں میں بھی لڑیں گے گاؤں کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کلاس کے جو ہے نا ہم رہتے کلاس کے میں ہیں ہم بہتے کلاس کے میں ہیں سارا دن کلاس کے گزارتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس کے کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹچ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس کے میں ہم نے کام بھی بہت کی ہے ٹھیک ہے تو کلاس کے آہ ویلج بھی کافی بڑا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کلاس کے میں جو ہے نا وہ لڑنا چاہیے ٹھیک ہو گیا براہ باقی میرے ساتھیوں دوستوں کی بھی یہ رائے تھی کہ آپ کلاس کے میں الیکشن لڑے کلاس کے کے لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ آپ لوگ کلاس کے میں آ کے الیکشن لڑیں کلاس کے کو ایسے نہ چھوڑیں جو لوگ ادھر دیاری دار لوگ ہیں نا جو سارا دن اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ دیاری کدھر سے لگے گی ٹھیک ہے اور لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے کلاس کے میں الیکشن لڑنا ہمارا ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے ہم ایسے لوگوں کو جو لوگ آہ لوڈ مار کے شوقین ہیں نا ہم ان لوگوں کو نہیں گراؤنڈ کھولی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کہ آپ جو مرضی کریں ہم انشاءاللہ کلاس کے میں کنٹیسٹ کریں گے اور جو بھی در آہ غلط لوگ غلط پالیسی رکھتے ہیں یہ غلط کام کرتے ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ سب سے بڑی رکاوٹ پہلے بھی ہم تھے اب بھی انشاءاللہ ہم ہی ان لوگوں کے سامنے رکاوٹ ہوں گے اور کلاس کے لوگوں کی پہلے بھی خدمت کی ہے آہدہ بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے ہماری تو سوچ صرف خدمت کرنے کی ہے کوئی لالچ نہیں ہے کوئی مفاد نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے پہلے بھی میں نے یونین کونسل اقتدار کیا ہے میں اعلان کرتا ہوں پوری یوسی میں ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں نے یونین کونسل کلاس کے میں پیسے دے کے کام کروایا یا کسی نے مجھ سے پیسے لیے ہیں میں نے لیے ہیں میری عملے نے لیے ہیں تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ میں جو بھی سزا کو دینا چاہے میں لینے کے لیے تیار ہوں ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ جتنی دیر میرے سے میں یونین کونسل کا سربراہ رہا ہوں ٹھیک ہے کسی ایک بندے نے پیسے دے کے کام کروایا ٹھیک ہے کوئی نہیں کہے گا کہ یونین کونسر کلاس کے میں کسی نے کرپشن کی ہو یا ہوئی ہو ایک بندہ بھی اٹھ کے یونین کونسر کلاس کے میں آپ کو نہیں کہے گا کہ یونین کونسر کلاس کے میں کرپشن گیا ہے میں نے تو الحمدللہ اپنے گھر سے بیس پائیس لاکھ رپیہ لگا کے یہ بہت بڑے نالے جو ہیں ادھر راستہ بند تھا کوئی چیز نہیں جاتی آتی تھی روڈ بھی علی پور روڈ جو آنا یہ بالکل بند تھا کوئی چیز نہیں پیدل نہیں بندہ گزر سکتا تھا تین مسجدیں ایسی ہیں جدھر نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے تھے میں نے تو اپنے گھر سے پیسے خرچ کر کے لگا کے پیسے تو یہ گند ختم کیا اس لیے کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو لوگوں کا مطالبہ کے ہم کلاس کے میں الیکشن لڑیں اس لیے ہم کلاس کے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے گاؤں میں بھی انشاءاللہ باقی یوسی کے گاؤں سارے میں بھی لڑیں گے یعنی چونکہ آپ کا دڑا جو گاؤں میں ہوتی ہے دڑے کی سیاست جی جی تو آپ کا دڑا آپ خالی کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے اپنے دڑے نہ نہ بیلکل ہر جگہ پہ الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے ٹھیک ہو یہ آپ نے اپنے پارٹی لیڈران کی مشاورت سے ہر گاؤں میں انشاءاللہ کینڈیٹ ہوں گے ہماری پارٹی کے ہمارے ساتھی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یہ آپ دیں گے آپ نے پارٹی کو سارے گاؤں میں مشاورت ہوگی ٹھیک ہے مشاورت کر کے جو کینڈیٹ اچھے لگیں گے ان کینڈیٹ کو آگے لے کے آیں گے آپ نے دڑے سے جو مل کے جو بھی مشاورت ہوگی ٹھیک ہے جو بھی کینڈیٹ انونس ہو تو گاؤں والوں نے کرنا ہے نا ٹھیک ہے اگر ایک بندہ نہیں لڑتا ہو کہتا کہ ہمارا ہمارے دڑے کا یہ کینڈیٹ ہوگا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے جو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہوں گے ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو جدھر بھی ہمارا تعلق یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءالہ کریں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اچھا جی یہ لوکل سطح پہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ اب جو پنچائد کونسل مان رہی ہے جی جی یہ پہلے تو آپ تھے آپ نے مختلف گاؤں میں جو فانڈ آنے تھے پہلے تو آپ کو ملے نہیں ہیں اگر ملتے تو وہ اس طرح تقسیم ہونے کبھی رویاکورڈ میں ہو گیا کبھی کادرکورڈ میں ہو گیا کبھی کلاس کے میں ہو گیا اس طرح آپ نے کام کی ایک تقسیم کرنی تھی یا وہ فانڈ جو ہوتے ہونے تھے وہ لگانے تھے جی جی تو اب یہ کیسے ہوگا یہ سلسلہ اب یہ سلسلہ ایسے ہی ہوگا یوسی نہیں ہے ویلج کونسل جو ہے نا ہر ویلج کو عبادی کے حساب سے جتنا اس کا فانڈ بنتا ہے وہ اس کو ملے گا اب ویسے نہیں چلے گا کہ پنجاب کا فانڈ ساٹھ فیصد فانڈ پورے پنجاب کا وہ سر اللہ اور شہر پہ لگتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا اب اگر کلاس کے کی عبادی سولہ ہزار ہے نا یا اٹھارہ ہزار ہے یا بیس ہزار ہے تو بیس ہزار عبادی کا فانڈ آئے گا اگر کورٹ پرویر میں عبادی بارہ سو پندرہ سو ہے تو بارہ پندرہ سو کے حساب سے ادھر فانڈ ملے گا کہ اتنی عبادی ہے ان کا اتنا حساب بنتا ہے یہ ان کو دے دو کلاس کے میں زیادہ عبادی ہے ان کا زیادہ حساب بنتا ہے ان کو زیادہ دے دو جو اس سے چھوٹے گاؤں ہیں ان کا کم حساب بنتا وہ ان کو اتنے ہی ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک پورے صوبے کا فانڈ وہ لہور پہ لگا دو اب ایسا نہیں چلے گا نہ ہی ایسا ہوگا تو ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جتنا جس کا حق ہے اس کو دیا جائے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صرف لاہوریوں کا حق ہے سارا پیسہ لاہور پہ لگا دو باقی پنجاب جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی پنجاب جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے مردی چلتا رہے تو لاہور تو نہیں ہے نا پورا پنجاب پورا پنجاب جتنا کسی کا حق بنتا اتنا اس کو ملنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کی یہی پولیسی ہے کہ جتنا جس کا حق بنتا ہے جتنی عبادی ہے جتنا ان کا فنڈ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے اور اتنا ہی فنڈ انشاءاللہ ملے گا اور یہ میرا خیال ہے ثانیاں پیدا ہوں گی اس سے پنچائے سے لازمی بات ہے جب پیسہ ایکول ایکول ڈیوائیڈ ہوگا تو اسے برائے راست عوام کو فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ سارا فنڈ ایک شہر پہ لگا دیا جائے تو باقی پورا صوبہ کس طرف جائے گا اس لیے ایکول فنڈ تقسیم ہوگا تو سب کو فائدہ ہوگا اچھا آپ اپنے بائی کو کیوں الیکشن لڑو رہے آپ کیوں نہیں آ رہے الیکشن میں میں الیکشن میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ میں میرا نہ ہے ارادہ کہیں بیرون ملک نہ تو تھوڑے عرصے کے لیے جانے گا ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے حق کا اصل نہیں ہے کہ میں جب ادھر رہنا نہیں میں عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں الیکشن لڑ کے پھر عوام کی نمائندگی نہ کر وہ عمام کے مسائل جو ہے ان پہ توجہو نہ دے سکو تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں اس لیے اس لیے وہ بھی میرا بھائی ہے وہ اسے بڑا ہے اس کو الیکشن وہ ادھر ہی ہے اس کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ وہ عمام کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہے گا ٹھیک ہے تو میں یعنی آپ کا خلا نہیں محسوس ہوگا ہاں انشاءاللہ نہیں ہوگا عمام میں آپ کا خلا محسوس نہیں ہوگا کام بھی ہوں گے اور اچھے طریقے سے ہوں گے انشاءاللہ اپنے پارٹی لیڈران کی مدد سے ان کی مشاورہ سے جو معاملہ تھا وہ انشاءاللہ عمام کی خدمت کا سلسلہ وہ ہر صورت جاری رہے گا وہ بھائی کی شکل میں ہو میری شکل میں ہو کسی شکل میں بھی ہو ہم انشاءاللہ عمام سے رابطے میں رہیں گے اور جو کر سکتے ہیں عمام کے لیے عمامی خدمت جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے اچھا آپ کو یہ جو بلدیتی لیکشن آ رہا ہے پنچائز سسٹم ہو گیا یہ سارا معاملات ہو گئے اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی اپنا بقیدہ طور پر کوئی دی ہے اجازت ابیتہ کیا نہیں نہیں ابھی جو کونسلیں ہیں نا ویلیج کونسل ویلیج کونسل کی حلقہ بندی ابیتہ کا ہمارے سامنے نہیں آئی ٹھیک ہے تحصیل کونسل کی حلقہ بندی میرے سامنے آگیا وہ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو تحصیل کونسلیں جو ہیں اس میں ہماری تحصیل جس طرح وزیر آباد ہے ٹھیک ہے اس میں چار سٹی ہیں اچھا جس میں وزیر آباد ہے گکھڑا علی پورا تو سودرا ٹھیک ہے سودرا گاؤں ہی ہیں لیکن اس کی عبادی پچیس ہزار سے زیادہ ہے اس لیے وہ بھی کمیٹی بڑھیں گی ٹھیک ہے تو یہ چار سٹی نہیں ہیں باقی جتنے بھی گاؤں ہیں تحصیل وزیر آباد کے وہ سب تحصیل کونسل ہوگی وہ سب تحصیل کونسل وہ سب تحصیل کونسل ہوگی اس کا جو ہیڈ آفیس ہوگا وہ تحصیل میں ہوگا تحصیل میں ہوگا جس طرح تحصیل ناظم کام کرتا تھا اس میں تو سٹی بھی آتے تھے لیکن اب سٹی نہیں ہے اس میں اس میں سٹی کا اپڑا ایک علیدہ نظام ہوگا جس طرح پہلے مونسپرل کمیٹی مونسپرل کارپریشن چھیک ہے کچھ کارپریشن بن رہی ہے میرا خیال ہے گکھڑ اور دوسرا آہ جو آہ وزیر آباد تو دوسری جو آہ نا صدرہ اور علی پور مونسپرل کمیٹی بن رہی ہے چھیک ہے تو آہ اسی طرح تحصیل میں جو آہ کام ہوتے ہیں نا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو ملانے کے لیے جو سڑکیں بنتی ہیں چھیک ہے یا جو کام ہوتے ہیں اس طرح کے کام تحصیل کونسل میں تحصیل کے نمائندے وہ کریں گے بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ جو پہلے چلے بتایا تو ہے یہاں پر آپ نے تقریباً گلیاں نالیاں تقریباً جو نا آپ نے وہ بڑے بڑے منصوبے بتایا یہ جتنے بھی گاؤں ہیں آپ کی یو سی کے اس میں چھوٹے لیول پہ جو منصوبے کی ہیں تھوڑا سو من کے حوالے سے بتا دیں چھوٹے منصوبے جو کی ہے چھوٹے منصوبے ہم نے ہر گاؤں میں کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جدر کام نہیں کیا ٹھیک ہے ہر گاؤں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یونین کونسل کلاس کے میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں کوئی گلی نالی بڑھنے والی ہو گاؤں کے اندر ٹھیک ہے گاؤں کے اندر تو سارے ہو گئے ہیں باقی گاؤں کو جو ملانے والی سڑکیں ہیں وہ بھی ہم نے بنائی ہے تقریباً ہر گاؤں کی ٹھیک ہے جدر بیس ہوئی گیس کا پائپ نہیں تھا وہ سارا ہم نے ڈال کے دیا جو عوام کی بنیادی سہولیات یا بنیادی ضروریات ہیں نا ان پہ ہم نے کام کیا ہے اور تمام لوگوں کو دیا ہے اس میں یہ نہیں کیا یہ میرا ستھی ہے یہ میرا مخالف ہے اس میں پورے گاؤں کو جو ہے نا سب سب کا جو ایک طرح کے کام کیا ہے اس میں کوئی یہ نہیں کیا کہ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کا یہ کرو یہ نہ کرو نہیں جدر بھی کام شروع کیا وہ مکمل کیا ہے ٹھیک ہے اچھا آخر میں آپ ذرا ہمارے ویورز کو عوام کو کیا پیغام دیں گے میرا پیغام عوام سے یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہوتی ہے ووٹ کی ٹھیک ہے ووٹ ہم کاسٹ کرتے ہیں ہمارے ووٹ کی طاقت سے جو بھی نمائندہ آتا ہے وہ ووٹ کی طاقت سے آتا ہے میرا ووٹ بھی طاقت ہے ایک آپ کا ایک ووٹ ہے آپ کا بھی ایک طاقت ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم لوگوں کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ مخلص کون لیڈر ہے اور اس ملک کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص کون لیڈر اور ملک کے ساتھ مخلص کون لیڈر ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم لوگ جب اپنی پاور استعمال کرتے ہیں نا تو ہمیں پاور اپنے ضمیر کو مطمن کرنے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز پہ ٹھیک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ایماندار ہے دیانت دار ہے یہ ہمارے لیے ظاہر کرے گا تو وہی جو ایماندار دیانت دار ہوگا جو بد دیانت ہے جو بیمان ہے جو رشوت خور ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا وہ تو صرف یہ سوچے گا کہ میں کدھر سے پیسہ کٹھا کر سکتا ہوں میرے پاس پیسہ کیسے آئے گا اس کی سوچ یہی رہتی ہے ہم ہر وقت لیکن جو دیانت دار شخص ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں امام کے لیے یا میں لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میری گزارش تمام لوگوں سے یہی ہے کہ آپ جب ووڈ کاسٹ کرتے ہیں ووڈ کاسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس ملک کے لیے کون بندہ جو ہے وہ اچھا کام کرے گا کون بندہ اس ملک کے لیے اچھا کام نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے ووڈ کی طاقت کو صحیح استعمال کر لیا تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ ملک دن دگنی رات چگنی اور ایشیا میں انشاءاللہ سب سے اوپر یہ ملک جائے گا جتنے ہمارے ملک میں وسائل ہیں جتنی نیمت اللہ پاک نے اس ملک کو دی ہے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ بڑا ہے کلمے کے نام پہ بڑا ہے یہ ملک کا نام پاک ہے پاکستان ہے تو یہ ملک الحمدللہ اللہ کی خاص نعمت ہے یہ ملک بہت اوپر جائے گا اگر اس میں بندہ نیک نیت دیانت دار ہم سربراہ چون کے لے آئیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ایشیا میں سب سے اوپر جائے گا انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے چودری شباز امند پوریہ صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے اپنے آنے والے جو بلدیاتی الیکشن اس کے متعلق بھی آپ کو بتایا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کی جو وین ہے یا جو ان کا مشن ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی آج بھی یہ یہ نہیں کہ یہ چیئرمن رہے اور یہ موجود رہے نہیں آج بھی یہ اپنے ڈیرہ پر موجود ہوتے ہیں اور لوگ آ جا رہے ہیں اپنے مسائل حال ہو رہے ہیں ان کے پاس سے ان سے کروا رہے ہیں جتنا یہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اکبر علی بٹی کو جاز دی دیئے السلام علیکم